بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین بارہ اپرل دوہزار چوبیس ہماری جو ویڈیو کا ٹوپک ہے وہ بیسیکلی گولڈ سے ریلیٹڈ ہی ہے اس سے پہلے بھی گولڈ سے میں آپ کو وقتن فر وقتن اپڈیٹ کر رہا ہوں سونے کی قیمت آسمان پر جانے والی ہے پاکستان کی حکومت نے بھی بڑی جاری رپورٹ جاری کر دی ہے اور رپورٹ میں یہ کہا کہا جی ڈالر پر ڈیپینڈنسی کم کرنے کی حکومت اعملی نے سونے کو بلندی پر پہنچا دی ہے یعنی پاکستان کے اندر لوگ انویسمنٹ کرنے کے معاملے میں اتنے زیادہ خوفزدہ ہیں کیونکہ انفلیشن ہے بائیس فیصد اور بائیس فیصد سے پھر پچیس فیصد تک ایشین ڈیویلیمنٹ بینک نے رپورٹ جاری کر دی اس کے بعد پاکستان کے اندر آپ کو بتا ہے انیشلی پانچ ملین ڈالر کے انویسمنٹ کا سعودی عرب نے کہا ہے لیکن اس کا بھی دور دور تک کوئی تلق نظر آتا ہوا محیسر کے اوپر نہیں دکھائی دے رہا اور حکومت نے یہ رپورٹ خود جاری کی ہے سٹیٹ بینک کی طرف سے اور پاکستان کے اندر گولڈ کی قیمت میں سلانہ بیس کے اوپر سولہ انشاریہ پانچ فیصد اضافہ ہوا ہے حکومت اور عوام پاکستان کی حکومت بھی اس چیز میں شامل ہے اور یہ رپورٹ حکومت کی ہے کہ حکومت اور عوام سبھی گولڈ خریدنے میں مصروف ہیں یہ سی این این کی رپورٹ ہے دنیا بر میں گولڈ کی ریکارڈ بلندی قیمت ریکارڈ بلندی پر آیا اور اس کا بیسک جو فیکٹ ہے وہ یہ کہ کیا حکومت اور کیا ایک عام آدمی سبھی سلانہ خریدنے میں مصروف ہیں امریکی ادارے سی این این کے اکارڈنگ پاکستان میں سپورٹ گولڈ پرائیس اس وقت دو لاکھ پنتالیس اٹھالیس تک چلی جا چکی ہے اور آنے والے دنوں کے اندر انٹرنیشنل مارکٹ ابھی 2390 پلس فی آنس تک پہنچ چکی ہے اور یہ مسلسل سات سیشن سے بلند ہوتی کیمت کی ریکارڈ بلندی ہے اور سلانہ بنیادوں پر گولڈ کی قیمت میں اضافہ 16.5 فیصد سے بھی زیادہ ہونے جا رہا ہے اور سونے کی غیر ممولی خریداری اور اس کی قیمت میں ریکارڈ اضافے کے پیچھے وہ انویسٹرز ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ امریکی مرکزی بینک فیڈرل ریزرو بینچ مارک شرح سود میں کٹوتی کرے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چین کی غیر رسمی قیادت میں بہت سے مرکزی بینک اور دوسرے بڑے ادارے بڑے لیول پر سونا خرید کر امریکی ڈالر پر ڈیپینڈنسی کو کم کر رہے ہیں اور مرکزی بینک سونے کو لمبے عرصے کے لیے بیسک پر قدر کے تحفظ کا ذریعہ اور آرمی سطح پر معاشی حالات کی خرابی کی صورتحال میں ایک اچھا ہیچ اگینسٹ انفلیشن مانگ رہے ہیں اور پاکستان کی حکومت نے بھی یہ رپورٹ جاری کر دیا کہ دو ہزار چوبیس میں گولڈ مارکٹ پاکستان کے اندر اپ رہے گی جون تک ہم نے دو ستر کہا تھا لیکن اس وقت جتنی مارکٹ والیٹائل ہے اسرائیل اور فلسطین اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو ایران کا سلسلہ شروع ہوا ہے یہاں پر بائنگ بنتی ہے تیس پرسنٹ میں نے لاس ویڈیو میں بھی آپ کو کہا تھا یہ ایک شورٹ ٹرم ٹریڈ ہے نائنٹی پرسنٹ انڈیکیشن ہے مارکٹ کے اوپر جانے کے اگر آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خریداری نہیں کر پائے تھے اور مزید اگر آپ خریداری کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی بہترین موقع ہے پچی سو ڈالر تک مارکٹ گئی تو پاکستان میں ریٹ دو لاکھ ساٹھ سے دو لاکھ ستر ہزار تک جائے گا اور دو لاکھ ساٹھ ہزار سے دو لاکھ ستر ہزار کے اوپر اگر آپ دیکھیں مارکٹ کو تو پاکستان کے اندر ابھی اس وقت سیلنگ پریشر پھر بھی نہیں ہے آج لوگوں کو پروفٹ مل رہا ہے وہ لوگ جو دو پینٹالیس چالیس پہ سٹک تھے دو پینٹیس پہ سٹک تھے آج پلس میں جا کر بھی لوگ سیل نہیں کر رہے بگوز نائنٹی پرسنڈ مارکٹ کے اندر جو ریومرز ہیں وہ یہی ہیں کہ مارکٹ اوپر جائے گی باقی والا ہوا علم اللہ بہتر جانتے ہیں لیکن یہ حکومت کی رپورٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ پاکستان میں اس سال دو ہزار چوبیس میں جون تک گولڈ مارکٹ پلس میں ہی رہے گی مزید اس طرح کی اپ ڈیٹس کے لیے جڑے رہیں پاکستان ان ورلڈ ٹی وی کے ساتھ ویٹس ایپ گروپ اور نئے چینل کا لنک پیسٹ کر رہا ہوں پین کومنٹ میں سبسکرائب کر لیں فیس بک پیج پر سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ اس طرح کی اپ ڈیٹس کے لیے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ